بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں سیمی چودی سیم ٹروچانا کے ساتھ اور آج میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ محسوس کیا جو نہیں ایک کہ نہیں جو میں نے محسوس کیا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کچھ ڈرامر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آتی ہوں تقدیر ڈرامے کی طرف تقدیر ڈرامے میں آپ یہ سین ملاحظہ کریے جس میں جو رومی ہے وہ اپنے شاہر کے قزن کے ساتھ کھڑی ہے کچن میں وہ اس کو ہیپی برڈے کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بہت مس کروں گا میں کہیں بھی جاؤں گا سب سے زیادہ تم کو مس کروں گا اور اس کو اس کی سالگیرہ پر رویش کر رہا ہے اور اس کی باتوں پر رومی شما رہی ہے لجا رہی ہے مطلب یہ کیا سین ہے آپ تقدیر ڈرامے میں رومی کو ہر معاملے میں صحیح دکھایا گیا ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اس کو سختی سے ساتھ کو ٹوکنا چاہیے اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ان کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے ساتھ کا واقعی میں کوئی رائٹ نہیں بنتا اس میں اگر زونی کو غلط دکھایا جا رہا ہے کہ زونی اس پر اصحا کرتی ہے زونی تو اپنی جگہ اس معاملے میں ٹھیک ہے وہ اس کا ہسپرنٹ ہے لیکن تعریفیں وہ رومی کی کرتا ہے گفٹس وہ رومی کو دیتا ہے سالگرہ پیوش وہ رومی کو کرتا ہے میس بھی سب سے زیادہ وہ رومی کو کرے گا تو اس معاملے میں رائٹر کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے رومی ٹھیک ہے مظلوم کردار اس کا دکھایا گیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہمارے ویورز کو ہماری نوجوان نسل کو اس طرح راہب کیا جائے کہ یہ سب باتیں جائز ہیں حقیقتاً یہ جائز نہیں ہے وہ رومی کا کزن بھی نہیں ہے وہ تو سیدھے سیدھے اس کے شوہر کا کزن ہے اور اس کا نندوئی بھی بننے والا ہے تو ایسی فرینکنس میرے خیال میں تو یہ سب صحیح نہیں ہے اب آگے آپ لوگوں کا اس معاملے میں کیا خیال ہے یہ پچاسویں قسط تھی تقدیر کی جس کو میں نے نوٹیز کیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی اس بارے میں ڈسکس کروں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے بھی کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری عوام اس حوالے سے کیا سوچتی ہے کیونکہ رائٹرز کو بھی لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری عوام کے ہمارے ناظرین کے ذہنوں پر کیا نقش کر رہے ہیں اب تقدیر ڈرامے میں بیواد ہو گئی لیکن ایک ڈراما اور جس پر مجھے بہت برا لگا اور پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو فیل کریں گے کہ نہیں لیکن جو مجھے میرے دل میں آیا میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے اس کیلئے بھی شیئر کرتا ہوں وہ ٹراما ہے ٹراما میں ایک سمتھنگ کوئی سیکنڈ لاث یا تھرڈ لاث ٹپیسوڈ ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو گھر ہے مکال حسن کا اس میں جکا جاوک پر بوت رکھے ہیں کوئی اتنا ہم کیا شو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ناظرین کے ذہنوں پر کیا اثر چھوڑ رہے ہیں کہ بوت گھر میں رکھنا جائز ہے حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور بوتوں کی پرستش ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا بے شک یہ لوگ پرستش نہیں کر رہے لیکن بوت گھر میں رکھنا بھی تو کوئی جائز بات نہیں ہے لیکن ٹی وی پر ایسی چیزیں دکھانے سے عوام کے ذہنوں پر تو یہی اثر پڑے گا نا کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں اس میں مسئلہ ہمارے مذہب میں بوت کو گھر بنانا بنانا ہی منا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بوت بناوگے تو اس میں قیامت کے دن تم کو جان بھی ڈالنی پڑے گی تو اگر بنانا ہی اتنا سختی سے بنانا کیا گیا تو اس کو گھر میں رکھنا کتنا ناجائز بات ہوگا یہ تو اتنا سے شرک کے بھی اس میں زمرے میں آجاتا ہے بوت کا گھر میں رکھنے کا کوئی منتہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو آپ میری بات سے متفق ہیں تو کومنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگا کیجئے اور ویڈیو پسند دنے پر لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مد بھولیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے سیمی چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ